رب العزت کا فرمان سور الحج میں وَمَن يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تازیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے اور گلہ گھٹنے سے مرنے والا جانور اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے زبا کیا ہو اور جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو یہ نافرمانی ہے آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے چار چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں مردار سور کا گوشت خون اور اس کے علاوہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یہاں جن چیزوں کا اضافہ ہے چوٹ کھا کر مرنے والا یعنی مردار ہو گیا نا زبا کرنے سے پہلے اسی طرح تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور گلہ گھونٹے سے مرنے والا بلندی سے گر کر مرنے والا جس کو کسی درندے نے کھایا ہو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب مردار ہی میں آتے ہیں المیتہ تو مردار حرام ہے جس کو شرعی طریقے سے زبانہ کیا گیا ہو اور وہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے یعنی کسی بودھ کا نام کسی مورتی کا نام کسی جن پری کسی بزرگ کا نام تو بالاتفاق وہ کھانا حرام ہے